بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہاں ویورز آج کے ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ پروٹو شوپ میں ہم اردو کس طرح لکھ سکتے ہیں جس طرح کہ ہم ایک نارمل طریقے سے انگلیش کا ٹیکس ہم اپنے پروٹو شوپ میں لکھتے ہیں جیسے کہ ہم اگر کوئی بھی ٹیکس لکھ کے اور اگر اسی طرح ہم اردو لکھنا چاہے تو ہم چونکی اس کو ان پیج سے جو ہے نا ایکسپورٹ کر کے لاتے ہیں یہاں ان پیج میں ان پیج سے ایکسپورٹ کر کے پروٹو شوپ میں لاتے ہیں تو اس کے لئے آسان طریقہ ہم پروٹو شوپ میں لکھیں ہمیں ان پیج کی ضرورت نہ پڑھیں تو اس کا طریقہ آج ہم سیکھیں گے کس طرح لکھا جاتا ہے تو یہ ویڈیو انڈ تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہرے دوستو آپ کے کمپیٹر سسٹم میں یہ سیٹنگ ہونا لازمی ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ٹائمنگ کے ساتھ یہاں پر یہ کیبورٹ کی سیٹنگ ہے توڑی لینگویج کی انگلیش یا اردو کی لینگویج جو بھی لینگویج آپ رکھنا چاہے اس لینگویج کے اعتبار سے آپ نے سیٹنگ کرنی ہوتی یہ سیٹنگ اس ویڈیو میں نے نہیں سکھانا چونکہ اس سے پہلے میں نے یہ سکھائی تھی آپ میری ویڈیو میں لاسٹ میں اوپر والی آئی کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو نظر آ جائے گا اس ویڈیو میں وہ آپ کو پورا طریقہ سکھائے گے بلکل آسان ہے تو یہ سیٹنگ ہو جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے اپنے کمپیوٹر میں ایڈٹ میں آپ کو میں یہ دکھا دوں سب سے پہلے جیسے اگر میں نے اس کو اردو میں لایا اس کے بعد اگر میں یہاں پر خوش لکھنا چاہوں جیسے اگر میں لکھنا چاہوں یہاں پر ایم شفیق یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کے سائز میں تھوڑا بڑھا دوں تھا کہ آپ کو نظر بھی آئے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پر ایم شفیق لکھنا چاہ رہا تھا اور اس کا کلر بھی میں بلیک کی کر دیتا ہوں وہ کچھ اس طرح لکھا جاتا ہے اس کی تھوڑی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے ایڈٹ میں جانا ہے ایڈٹ میں جانے کے بعد اس طرح نہیں سب سے پھر آپ کو یہاں پر موٹول لینا ہے موٹول لینے کے بعد آپ نے یہاں پر ایڈٹ میں جانا ہے ایڈٹ میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے پریفرنس سنس میں وہاں پر جانے کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے ٹائپ پہ ٹائپ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر میڈل سٹیم یہاں اس پر چیک لگانا ہے اوپر سے ہٹا کے نیچے لگائے اور اس کے بعد آپ نے اوکے پریس کرنا ہے اس کے بعد بھی آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ جائیں گے یہاں پر ٹائپ میں ٹائپ میں جانے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں Language option Language option میں آپ کا دیکھ رہے ہیں ٹک لگا ہوگا Default future پر آپ نے وہاں سے ہٹا کے East ancient future پر آپ نے ٹک لگانا ہے ہم دیکھتے ہیں لگ چکا ہے یا نہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کا ٹک نیچے default سے نیچے آئی ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے Photoshop کو restart کرنا ہے میں نے جیسے اب ہم یہاں پر جائے کے ایک نیو فائل لیں گے اوکے کریں گے اور یہاں پر میں کوئی ٹیکس اگر لکھنا چاہوں اور یہاں سے میں نے دو سرٹ کی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری سیٹی ابھی ہو چکی ہے ابھی میں آپ کو اس کو جو ہے دیکھیں سکتے ہیں restart ہونے کے وجہ سے میں لکھتا ہوں اس کو سرٹ کر کے اس کی ٹیکس کے آپ فونٹ بھی چینج کر سکتے ہیں جیسے میرے پاس ایک بہترین فونٹ ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کوئی سب بھی فونٹ آپ لگائیں چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کا کلر بھی کوئی سب بھی کلر آپ لگا کے چینج کر سکتے دیکھیں اس کا کلر بھی ہم نے چینج کیا کلر بھی آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں میں یلو کلر بھی ڈال سکتے ہیں کوئی سب بھی کلر اب اس کو آپ دہنا یہاں سے ڈروپ شیڈو وغیرہ آپ دینا چاہے ہیں تو دے سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کلر ہونے اسی طرح آپ سٹروک بھی دینا چاہے ہیں تو دے سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ دوستو آج کی ویڈیو پہ آپ کو پسن آئے اگر پسا نہیں ہو تو پلیز لائک کریں اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں تینکیو فور واتنگ اللہ نے کہا